اسلام علیکم دوستو آج کا واقعہ سلطان محمود گجنوی اور ایک ہندو سہجادی جس کے پیچھے جنگل میں ریچ لگ گیا تھا ایک بار سلطان محمود گجنوی اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ اپنی سرحدوں کا معاینہ کرنے کے لیے نکلا تو راستہ بھٹک گیا سلطان نے بہت کوشش کی کہ راستہ مل جائے پر راستہ ملنے کی بجائے وہ جنگل میں اور زیادہ بھٹک گیا ایک ستی چادر سلطان نے اوڈ رکھی تھی اور دن ڈھل گیا تھا مغرب کا وقت ہونے والا تھا سلطان سوچنے لگا اب جنگل میں یہ رات کیسے گجرے گی اتنے میں سلطان کی نجر ایک ہندو سہجادی پر پڑی سہجادی کیا تھی سنگ مرمر کی مورتی کی طرح تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت حسن و جمال کی ملکہ وہ اپنی کنیج کے ساتھ شکار کے لیے آئی تھی وہ سہجادی ایک جگہ بیٹھ کر اپنی کنیج سے ہنسی مجا کر رہی تھی اتنے میں ایک جنگلی ریچ وہاں آ گیا سہجادی اور اس کی کنیج اس ریچ سے بلکل بے خبر تھے ریچ بہت تیجی کے ساتھ سہجادی کی طرف لپکا لیکن کنیج بیچ میں آ گئی اور ریچ نے اسے گھائل کر دیا سہجادی اس سے پہلے اپنے ہتیار سنبھالتی تو ساید دیر ہو جاتی یہ دیکھتے ہوئے سلطان محمود گجنوی نے ایک کے بعد ایک لگاتار تین تیر اس ریچ کے اندر اتار دئیے اس کے بعد ریچ نے گر کر دم توڑ دیا سہجادی کو احساس ہو گیا کہ یہ کام کوئی بہدر سپاہی یا کوئی جنگجو ہی کر سکتا ہے سہجادی سلطان کے پاس پہنچی اور سکریہ ادا کرتے ہوئے بولی میرا نام سمرتی ہے اور میں جائپور کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں میری جان بچا کر تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا میں اپنے پتاجی سے کہہ کر فوج میں تمہیں کوئی عالی مرتبہ دلوا دوں گی سمرتی نے سلطان کو گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا تم ہماری فوج کے سپاہی تو نہیں لگتے بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو سہجادی سمرتی یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے سب سے طاقتور اسلامی ریاست کا سلطان کھڑا ہے سلطان نے سہجادی کو زیادہ کچھ نہیں بتایا بس یہ کہا میں کسی اور فوج کا سپاہی ہوں چلیے سہجادی میں آپ کو محفوظ جگہ تک مہچا دوں آپ میرے پیچھے پیچھے آ جائے اندھیرہ بہت ہو چکا ہے سائد اسی جنگل میں یہ رات گجارنی پڑے سہجادی سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص نیک نیت ہے اس کے اندر ہوس نہیں ہے سہجادی اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی جنگل کی جھاڑیوں میں سے گجرتے ہوئے سہجادی کو کھرا سے آ چکی تھی سہجادی بہت ناجک تھی اس لیے تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہی تھک گئی سلطان محمود سمجھ گیا کہ سہجادی اب سفر نہیں کر سکتی اس نے سہجادی کو ایک پتھریلی جگہ پر درختوں کی آڑ میں بیٹھنے کو کہا اس کے بعد سہجادی سمرتی ایک پتھر پر درخت کے سائے میں بیٹھ گئی سہجادی کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا اور اسے یہ خوف بھی ستا رہا تھا کہ اتنا بڑا جنگل ہے اندھیری رات اور میں اکیلی ایک مرد کے ساتھ ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بڑتاؤ کرے گا اور وہ دھیرے دھیرے سلطان کو دیکھ رہی تھی اور سلطان محمود گجنوی خوشک لکڑیاں اکٹھیک کر رہا تھا تاکہ آگ جلا سکے اس کے بعد سلطان نے آگ سلگا دی سہجادی نے جب آگ کی روسنی میں سلطان کا چہرہ دیکھا تو چمک رہا تھا اور چہرے سے کافی سکون اور اتمنان نجر آ رہا تھا سمرتی سہجادی نے سوچا یہ بندہ تو کافی صریف لگ رہا ہے آگے اوپر والا جانے اس کے بعد سلطان محمود اٹھا اور تیمم کیا اور نماز پڑھنی سرو کر دی سہجادی سمرتی کے مہ سے نکلا اے اوپر والے رحم کرنا سہجادی خوف کی وجہ سے کافنے لگی اور من ہی من کہنے لگی یہ تو مسلمان ہے کہیں یہ گجنی کا سپاہی تو نہیں یہ گوست بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں مرگا بکرا کچھ بھی نہیں چھوڑتے یہ تو سب کے سب لٹے رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میری عزت سے کھلواڑ کرے سہجادی سمرتی کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر یہ برا آدمی ہوتا تو مجھے ریچ سے نہ بچاتا اور نہ ہی اتنی عزت کے ساتھ مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھاتا ہو سکتا ہے یہ کوئی نیک مسلمان ہو ابھی اسی سوچ وچار میں تھی کہ اس کی نظر سلطان محمود گجنوی کے چہرے پر پڑھی سلطان کے آنسو بہ رہے تھے اور نماز پڑھ رہا تھا سہجادی یہ دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی سلطان نے نماز سے فارغ ہو کر محسوس کیا کہ سردی کچھ بڑھ گئی ہے تو سلطان نے اپنی چادر سہجادی سمرتی کو دے دی اور کہا کہ اس چادر سے اپنے آپ کو ڈھاپ لو سہجادی نے فوراں وہ چادر اپنے بدن پر لپیٹ لی اور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کچھ دیر کے بعد اس نے دیکھا سلطان نے اپنے کھنجر کی نوک سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو دبا رکھا ہے اور وہ جکمی ہو گیا ہے سہجادی بہت حیران تھی یہ سپاہی ایسا کیوں کر رہا ہے یہ سوچتے سوچتے سہجادی سمرتی کی آنکھ لگ گئی ادھر سلطان کھنجر کے نوک سے اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہا پھر صبح ہو گئی سلطان نے سہجادی سمرتی سے کہا اب یہاں سے چلنا چاہیے دونوں چل پڑے ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ راستے میں پتھر ملے یہ پتھر وہ پتھر تھے جو سلطان کے سپاہی راستے میں چھوڑ گئے تھے جس سے سلطان کو محل تک آنے میں کوئی دکت نہ ہو سلطان نے چلتے چلتے کچھ دور ایک گاؤں دیکھا اور سہجادی سے کہا لگتا ہے یہ گاؤں آپ کی ریاست میں ہے چلو اس گاؤں میں چلتے ہیں گاؤں میں پہنچنے پر سہجادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیجا مکھیا آیا مکھیا کے آنے پر سہجادی نے اسے حکم دیا کہ دو تیج رفتار گھوڑے لے کر آؤ سہجادی نے گھوڑے پہ سوار ہونے سے پہلے سلطان سے کہا تم کیسے صفاحی ہو ساری رات اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہے اور میرے قریب بھی نہیں آئے حالانکہ میرے قریب آنے کے لیے بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کوشش کرتے ہیں اپنی ریاست قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کیا تم نے گلتی نہیں کی تم چاہو تو میرے ساتھ میرے محل میں چل سکتے ہو میری جان بچانے کے لیے تمہیں وہاں بہت سارے انعام اور اکرام سے نواز دوں گی سلطان نے کہا سہجادی ساری رات اس لیے اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہا کہیں تیرا حسن میرا ایمان ضائع نہ کر دے کیونکہ میں حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گلام ہوں اگر میں کوئی برا کام کر بیٹھتا تو قیامت کے دن اپنی نبی اور اللہ کو کیا مو دکھاتا یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی سہجادی نے کہا رکو اپنا اور اپنی فوج کا نام تو بتا دو سلطان نے کہا سہجادی سمرتی میں گجنی سلطنت کا بادشاہ سلطان محمود گجنوی ہوں اس کے بعد سلطان نے اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا اور آنکھوں سے اجھل ہو گیا سہجادی سلطان کے اتنے اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے بہت متاثر ہوئی اور اپنے دل میں سلطان کے لیے محبت محسوس کرنے لگی سلطان کا گھوڑا دوڑتا رہا اور وہ دور تک دیکھتی رہی آخر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے سلطان محمود گجنوی سہجادی سمرتی کے دل میں جگہ بنا چکے تھے دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اچھے اخلاق سے کیسے بھی انسان کو گلام بنایا جا سکتا ہے اس لئے آپ سبھی دوستوں سے گجاری سے کہ اپنے اچھے اخلاق اور اچھے کردار سے دوسرے کے دلوں پر راج کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں السلام علیکم